دیکھیں آئیشہ میرے نزدیک ان کے اصحاب جواب دے چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ چیزیں جس یہ ایکانومی بھی جس سمت کی طرف جا رہی ہے امران کو اگر مل گیا ایک ٹرم اور مل گئی یہ سیاسی لاشیں رہ جائیں گی اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ ان کا دپریشن ان کا فرسٹریشن وہ اپنے روچ پہ ہے ان کے اصحاب شل ہو چکے ہیں اب یہ کہنا یہ مریم کا میں آج ہی بیان پڑھ رہا تھا گصہ تو مجھے لے کہ میں خاتون ہے تو اس نے کہا کہ سب سے بڑا ملک کا منی لانڈر رکھو خدا کا خوف کرو خیال کرو بنی گالا میں بیٹھا ہے اور بیوی کی طرف سے جب ڈیوورس ہوئی ہے جمائمہ کے ساتھ تو ٹنز آف منی اس پر دیر لوگ اس میں کوئی رولہ گولہ کوئی نہیں تھا کہا بھی گیا اس نے کہا مجھے چاہیے ہی نہیں ایک اس مزاج کا آدمی اس کے برے میں یعنی کوئی بات کوئی یعنی جھک مارنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی جھوٹ کوئی ایسا بولو جو نب جائے یار الیکشن کیمپین کے دوران آپ کو یاد ہوگا یہ نون لی یہ کیا کہتے ہوتے تھے عمران خان کے دائیں بائیں کرپٹ کھڑے ہیں یاد ہے جملہ یہیں جی بلکل کتنی بار یہ جملہ استعمال ہوا اس کی وجہ اس وقت ان کے حواس جو ہیں وہ قائم تھے اس پہ انگلی نہیں اٹھاتے تھے کہتے ہیں دائیں بائیں کرپٹ کھڑے ہیں یہ نہیں کہ وہ ہے اب یہ آسابی طور پہ ان کا آسابی طور پہ یہ بلکل ہار گئے ہیں اندر سے ان کی سٹیشن ان کے ان سے چراغہ چھنڈ رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے مگر آپ نے تو شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی کو اپریشیائٹ بھی کیا اور اس پہ لکھا بھی ہے کوئی امید رکھتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں میں جب ٹو تھنڈ نیل ان کو اپوس کر رہا تھا یہ دونوں بھائی حکومت میں تھے تب بھی میں قسمن کہتا ہوں آئیشہ کہ میں نے زندگی میں بے وکوفی کوئی کی ہو بدنیتی کبھی نہیں کی میں نے کچن گارڈننگ کا جب انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کیا میں نے اس کی بلکل بہت زیادہ تعریف کی اسی طرح انہوں نے جب پنجاب فوڈ آثورٹی بنائی لوگ کہتے ہیں آپ شہباز شریف کی تعریف میں نے کہا یار میں شہباز شریف کی تعریف نہیں میں اس کے کام کی کر رہا ہوں درست اورنج ٹرین مجھے نہیں سمجھاتی مجھے پتہ ہے وہ الٹربلڈ آدمی ہوں یہ ضروری ہے لیکن بھائی گھر میں فقہ ہو سکول کے بچے کی باپ فیس نہ دے سکے اور لے آئے جا کے قسطوں پہ ایک سزوکی خرید کے وہ لانت نہیں درست پریوریٹیز ہوتی ہیں اچھا میں نے تو کہا اُس زمانے میں بھی جب ملکی حکومتی میں اپوس کرتا تھا جھوٹ نہیں اسی طرح آج بھی میری یہی کیفیت ہے میں مفامتی پالسی دیکھو کس کے بارے میں باہد ادارہ پاکستان کا اور تم کبھی مر کے دکھاؤ کش دوب مرو غلطیاں بلکل کی نماکتیں بلکل ہوئیں بہت کچھ ہے کہنے کو بہایا کرو یہ ملک اگر آج کھڑے ایک ادارے کے سر پہ کھڑا ہے یہ ملک درست افواج پاکستان جتنے یہ دشت گردی کے چکر میں جتنے شہید ہوئے ہیں مجھے بیوائیں نہیں بھولتی تابغوت کے اوپر شیشہ اور اوپر یوں سر رکھ کے وہ کیپٹن جنگ کیپٹن درست کہہ رہے ہیں اچھا وہ ایک اور کا بچہ مجھے بھولتے نہیں وہ وہ پتہ نہیں کہتا ہے انکل وہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ سامنے نہ بات کرنا کہ ابو شہید ہو گئے ہیں وہ خود دس پارہ سال کا ہے ان کو خیرت نہیں آتی اور ان کے کرتوت وہ تمہارے پاس پہ اخلاقی قوت ہے کوئی مارشلہ نہیں لگ سکتا تھا اس ملک میں ہستا ہوگا یوب خان ان کو دیکھ کے جو تحتر سال کے بعد پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک دوسری کو گلیاں دے رہے ہیں تماشا لگا رہے ہیں حسن صاحب آپ کو آپ کو اپوزیشن حواس باختہ نظر آتی آپ نے یہ بات بھی کر دی میں آخری میں دو تین سوال کوئی کے ایک توجہ الیکشن کیمپین میں آپ نے ذکر بھی کر دیا جس طرح غداری اور کشمیر فروشی کے الزامات لگا رہے ہیں اس کو مختصر کومنٹ کرتے ہوئے کشمیر کا نتیجہ کیا رہے گا انتخاب کا میرا خیال ہے پی ٹی آئیل میک اٹ یہ جو شوشہ ایک چھوڑا گیا ہے مجھے نہیں پتا صحیح یہ غلط ہے اس کا کوئی صوبہ بنانے کا صوبہ ترہے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات میرا خیال ہے اس طرح نہ کریں دیکھ لیں وہاں کا سینٹیمنٹ کیا ہے میں نے آج ہی لکھا ہے اس پاکستان کے حوالے سے بھائی سولہ سالہ دوشیزہ کا دل نہیں ہوتا ملک ٹوٹ گیا ایسے ہی فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئیل بھی ایبل ٹو میک اٹ اثر افغانستان سے امریکہ کا جانا طالبان کی بڑتی پیش قدمی چمن تک اور پھر کچھ ملکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر طالبان نے بنا لی حکومت تو تعلقات قائم کریں گے ہمارے لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کتنی ہمیں خطرات ہیں اس کے اندر کوئی اپورٹونٹی بھی ہے اس میں اپورٹونٹی وغیرہ تو میں نہیں دیکھو افغان افغانوں کی ایک تاریخ ہے ان کی ایک تہذیب ہے جب تک وہ بہت اس میں ایک شفٹ نہیں آتا تب تک اور ان الیمنٹ کیا کوئی باقی فیکٹرز کیا وہ ثانوی بات ہے میں خود ہی اپنا مائنسٹ چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں کنٹیمپرلی قرآن ایک وزڈم کہتی ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ اپنے اہد کے ساتھ ہم آنگ ہوتا ہے سنٹرنائز ہو کے چلتا ہے جس اہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے تو اگر میرا مائنسٹ ہی نہیں چینج ہونا تو آپ جو مرضی کرو میری بہتری کے لیے سوچ لو دعائیں کر لو جو مرضی کر لو سوال نہیں پیدا ہوتا حسن نسار صاحب افغانستان اور سٹریٹیجک ڈیپتھ کو لے کر ہم نے کچھ تاریخ سے سیکھا ہے ہماری پالیسی اب کیا ہونی چاہیے یا ہم غلطیاں ہی دہرائیں گے آنچہ نہیں آپ غلطیاں دہرائیں گے اس لیے کہ وزن کی ڈیپتھ کی بے شمار خوفناک حد تک کمی ہے آپ یقین کرو میں حیران رہ جاتا ہوں باز اکار سٹریٹیجک ڈیپتھ کا تصور جس بھی ایمک یا ایمک کو نہ دیا تھا یہ کچھ تلواروں کا نیجوں کا زمانہ ہے سٹریٹیجک ڈیپتھ اس یہ ڈیپتھ شبت کی تو کوئی اوقات نہیں ہے کونسی ڈیپتھ دنیا کے جو موڈرن ویپنز ہیں خدا کا خوف کرو کون ڈیپتھیں ڈپتھیں کرو اپنے آپ کو کوئی سر پھینک کہ ہم نے ٹھیک اداری اٹھائی ہوئی ہے اب یو اے ای میں انہوں نے یہودیوں کو شہریت دے دی ہے اور وہ چاہیں تو اپنی بھی وہ قائم رکھ سکتے ہیں درست اپنے ملک کی شہریت سر برکل آخر میں برکل آپ سے دو سوال آپ نے ایک اور ٹرم کی بھی بات کر دی فرما دیجئے گا کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے الیکشن قبل از وقت موجودہ حالات اور صورتحال میں میرا خیال ہے کہ اگر چار چھا مینے وقت سے پہلے ہو جائے ٹھیک ہے برنا نہیں ہونے چاہیے یہ روایت ختم ہو پنجاب میں پی ٹی آئی کا ایمیج سر اگلے الیکشن میں فائدہ دے گا کیا انہیں کوئی ہے میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ بتائیں آپ بزدار صاحب پہ سوال اٹھا رہے ہیں ان کی کارکردگی پر نہیں میں کچھ بھی نہیں اٹھا رہا سر آخری سوال ہے اس کا جواب بنتا ہے کہ پنجاب نے فیصلہ کرنا ہے سب سے زیادہ ووٹ یہاں ڈلنا ہے تو کیا اگلی ٹرم بھی تو اسی بنیاد پہ آنی ہے دیکھ میرے ایک دوست نے پرڈکٹ کیا ہے جو بہت ذہین ہے وہ وینکوور میں ہوتا ہے کینیڈا اس نے کہا ہے کہ جب ذرا یہ گرد بیٹھے گی تو بزدار حیران کر دے گا میں سلود رانی سے بات کروں گا اس کی ٹویٹ تھی تو میں اس سے بات کروں گا چونکہ وہ ایکسپشنلی بریلینٹ آدمی ہے میں سنوں گا کہ اس کا آرگومنٹ کیا ہے ٹھیک چلے ہم ویٹ کریں گے چلے ہم ویٹ کریں گے